میں اتدائی زمانے میں مجھے تاریخ کا شوق تھا سب سے سب سے بے غبار تاریخ البدائی ونہائی ہے لیکن اس میں بھی واقعات ایسے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سامنے نہ ہو تو بہت سے صحابہ کے بارے میں دماغ میں تششیش کر رہ گئی تھا سب سے اون واقعات کو پڑھ دوں تو میں چونکہ اس میدان میں تھکا اس میں کہتا ہوں تمہیں نہ تھکا ہوں اور مولنجم شیخ صاحب سے ایک ہفتہ میری بات ہوئی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور میرے سورہ غبار بھل گیا کہ صحابہ کو پرخنے کا میار البدائی ونہائی نہیں تاریخ ہوں تقر تاریخ نہیں میں جب سے وضعات کروں ان کا جملہ یہ تھا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے اور دین کو پرخنے کا میریار تاریخ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث ہے اب یہ قرآن کہتا ہے قُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَ تو اب چاہشتانہ کے متصل کے ساتھ بھی روایات موجود ہوں تو بھی ہم ان کو مردوب کر دیں گے ایک اوپر والا جس نے جزا سزا کا نظام بنایا اور چلایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ تر دیا یہ صحابہ پر جرہ حرام ہے صحابہ پر جرہ حرام ہے اللہ اللہ فی اصحابی لَا تَتَّقِرُوْهُمْ غَرَضًا مِّن بَعْدِ فَمَنْ اَحَضَّهُمْ فَبِحُلْبِ اَحَضَّهُمْ فَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ اَبْغَضَهُمْ فَحَتَّىٰ تَفِيئَ إِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاعَتْ تَفِيئَ سَاعَتْ یہ دونوں کلمات یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ان کی دیانت اور صداقت پر دلیل پیش کر رہے ہیں تو لہٰذا جب کبھی تمہیں تاریخ پڑھنے کا موقع ملے تو تم ہوش میں رہنا سہیں تمہارے جلوں پر غبار نہ شاہ جائے بڑے بڑوں کے بارے میں تاریخ کیا ہے اچھا فرض کرو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ایسا ہی ہو جاتا کے لکھا ہے فرض محال اے رہا ہوتا پھر بھی پھر بھی اوپر والا کہہ رہا ہے میں نے جنت دے بھی اب کیا رکھتا ہے کربی تو نے بتایا تھا کہ خارجی نے آکر کہا عثمان ہوئی ہے کہ احد میں باگیا تھا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ نے تو معاف کر دیا ہے تو ناپی کرے تو کوئی سرک نے اپر کرتا ہوا لکھا گیا آفا میں امکن تو معافی ہی کیا یہ آیات کب اتری ہیں احد کے موقع کی ہیں یہ احد کے موقع کی آیات شکفت ہوئی اور یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی ہمیشہ پتہ نہیں پائے گا کبھی فتح ہوگی کبھی شکفت ہوگی کیسر نے کہا تھا کہ تیخ الحرب بینکم تو ابو سفیان بلیلہ پر نے کہا تھا الحرب تجالن بیننا ینالون منا وننالومنہو تو اس نے کہا تھا چگہ لے کر غصول کہ جن تمہارے درمیان ہوئی کہا ہاں کہ کیا ہوا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ ہمیشہ نبیوں کو فتح نہیں ہوتی تاکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل اور سچے اور جوٹے اور کھرے اور کھوٹے اور مناسب اور مومنوں تمیز کر دے انسانوں کے لئے اس کو تو پتا ہوتا دلے سے تو لہٰذا پہلی سفارشن واللہ کی فاقہنہم اللہ سفارشی بنے جن کی اللہ سفارش کرے اللہ هو اکبر ان پر میں جرہ کروں یا موضوری صاحب جرہ کریں یا کوئی شیعہ جرہ کرے تو اس پر ان کی شان میں تو کمی تو نہیں آسکتے جو جس نے پکڑنا ہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر سبحان اللہ کیا کہ یا ماؤنے لال جانے سے جس نے پکڑنا ہے وہ گرہ فاقہنہم ماس کرو وہ شفارشی بن رہا ہے ماس کرو پھر اکرش اتنا نہیں کہا ہے تو ماس کرو کم مجھ سے کہے میں بھی ماس کروں مجھ سے بھی کہے تو ان آیات کے بعد فرد کرو فرد کرو کوئی صحابی ایک خطائے اشتہابی نہیں بلکہ خطائے سریعی اور بزیعی بھی ہے تو کوئی ہے بگ بگتہ جنین آیات کے بعد پھر کہے یہ چونکی اور وہ چونکی ہے کہنے والے کا انداز سنو اللہ ہے کیونکہ پہلا تو خلا کے نبی کو پہنچا تھا نا دانت چوتے چھتہ شدید ہو گئے اور سطح شکست میں بدلی رائے آج کی چھینی باہر لڑنے کی شہر کے اندر لڑنے کی تھی تو پہلی تکریف آپ کو پہنچی تو اللہ نے کہا خواہ فاہم نہ ہوں میرے نبی معاف کر پھر کہا وَسْتَفْتَلْ لَهُمْ مجھے کہہ رہا ہے میں بھی معاف کروں اس سے بھی ان کے لئے معافی ہوں پھر کہا وَشَّعْوِرُهُمْ فِي الْآَمَرَ لے سکت ان کے مشورہ تیری راہ پہ کلا تھا اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا لیکن ان سے مشورہ چھوڑنا نہیں آپ ان سے مشورہ چھوڑتے رہیے اور پہل آیات نہ ہوں اسے تم دونے دیئے وَشَعْوِرُهُمْ فِي الْآَمْرَ چَرِنِ قُلْ اَنْ لَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ یہ اقدام ہے اقدام ہے اللہ نے موف کر دیا اور جنت بیٹھ دی تم کونوں چوتھے کدھر یہ چونکی ہے وہ چونکی ہے سیجن یہ ساری کمہنیت کہ میں بتا رہا ہوں کہ میری ایک مشکات کی حدیث کی طرف مجھے متوجہ کیا مولنا علی شیر حیدری صاحب کہ اس میں آپ پڑھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے ملنہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آج کے رواسل ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو سیجر والے سے قلتو غیر کی حاظا کی حق سی غیر ارزا سیجر والے سے خاریت سیجر والے سے مانے حاظا کی حق غیر ارزا اسے بات آرہی ہے اس کی تفصیح سے یہ خواری متدعان ہیں فاسق ہیں لیکن آج ملنہ علیہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سشت کا اور بدعہ کا جو سکھو ہے سی حد غیر ارزا وقتی سماننا فا انہم یا تقدون تکشیر اکثر صحابتی فضلاً یہ ملنہ علیہ کی حبارت ہے اس کے طرح مجھے امی متوجہ کیا تو حق بات ہے اس کو تسلیم کرنے آر ویسے ہی حلادت اور بلالت ہے تو چونکہ صحابہ کی تکشیر قدقال شریعت ہے قدقال شریعت شلیم کی باتوں جن جہاں جہاں یہ صحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین آپ کون بتائے گا وہ تو بتائیں گے صحابہ علیہ رضی اللہ نے ہر جگہ علیہ رضی اللہ نے بھر میں تو موجود نہیں گھر کا دین تو بتائیں گے انہم حبیقہ اور گھر کا دین بتائیں گے انہم سلام اور محمون اور عائش اور جوہریہ اور تکشیر اور رضی اللہ تعالیٰ اور زینب ان کے جہش اور زینب ان کے خوزین آئیت آلوڑی تاکر تو تردار کا دین تو سارا پتم ہو جائے کہ سارا پتم ہو جائے بھر سارا پتم ہو جائے سوروڑی سوکھہر القرون کے بعد بالالب بڑھے 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 تکشیر تکشیر اور دو کھاک پر نبی کے پہلوں میں سوئے ہو رہے ہوں کتنے ہی بات بھی تو تکسیر صحابہ ابتال شریعت ابتال شریعت کو فرح ہے تو صحابہ کی تکسیر اکثر پر جمیل وہ صرف چار کو مسلمان مانتے ہیں تو بہت ساری حفاظر ہو گئے کوئی بھی مسلمان نہ بچے تو یہ بات یقیناً کفر بواہا ہے کفر بواہا ہے یعنی کفر مذہور نہیں ہے کفر بواہا ہے تو میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری کس عبارت کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب اس لئے میں تمہارے سامنے حضرات کر رہا ہوں تو صحابہ میرے عزیزو یہ انپائے اپان کا مضمون آیا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ اللہ کہو تمہارا ذہن غبار آدود بھی نہ ہو صحابہ ہو صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ کا کر چکا ہے اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے ان کے جرہ حرام ہے تنقید حرام ہے ان کی تصفیر کرنے والا بھی کافر ہے تو ان میں عمو آشہ رضی اللہ عنہ کے سجیبت ہے کہ ان کے سینے پر سر ہے انہی کا گھر آپ کی قبر بنا ہے انہی کا خجرہ روزہ مبارک بنا ہے انہی کا خجرہ میں افضل قرین ابو بکر اور عمر مدہون ہے انہی کا خجرہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ انہی کا خجرہ پر سبتر ہزار سرشتہ صبح آکے درود اسلام پڑھتا شام پر اور شام کو سبتر ہزار آکر صبح تک اور اسی خجرہ میں سے آپ کو کھایا جائے گا یہ فضائل عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے تو ملون کے پلے کہہ رہے گیا وہ تو کھر کفر سے بھی کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلا جائے سنیں سنائیں یہ ملون آلو جو اس منلخ سے مطالق ہے میں وہاں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن ابھی تو چونکہ مناسب میں بات آرہی تو اس میں ہی اس کو مختصرا بتا رہا ہوں لیکن کے بدبمانی اور بغیر تحقیق کے بات کو چلا دینا اس پر چانس آف شکر میں کھڑے ہو جائے اور میں تو مقتلع بہی ہوں کہ مجھ سے تحقیق کیا بغیر ہے دھو دھو رب کی کھا جارہا کی کھا جارہا کی کھا جارہا اور اللہ گواہ ہے دیکھو میرے جن میں یہ کام تھا میں نے مولانا سعید خانتا آپ سے دو باتیں سیکھی ہیں ایک غیبت سے بچنا اور جتنا کوئی برا کر جائے اس کے بارے میں دل میں نہ نفرت نہ قدورت نہ ملال نہ رب سے عمل جو کھلا رہا ہے جو لکھ رہا ہے اسے لکھ رہا ہے میرے سارے معلوم ہیں لیکن میں اب بھی ان کے لئے دعا کرتا ہوں تمہیں فخر کے لئے نہیں بتا رہا ہوں تمہیں میرے بیٹوں کی طرح تمہارے اوپر میں نے کہا ریاکاری کا اظہار کرنا تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ سبق سیسنے کا عوض میں نے زندگی میں بڑی راحت دیکھی رہے تم بھی یہ سبق سیس لے امام بخاری کی صیرت کا ایک ذمعہ موطابہ احادن یہ مجھے سکرہ تھا موطابہ احادن امام بخاری کہلو مجھے تو شکرہ بھی تک مسلمان پرکھا ہوئے حضیت کے جراسی مار گئے ہیں کسی نہیں کی باتیں ہو رہے ہیں لیکن امام بخاری کو تو موطابہ بنا دیا امام بخاری کو تو موطابہ بنا دیا امام بخاری کو موطابہ بنا دیا اور بنانے والے علماء ہی تھے اور وہاں تو چلو لیکن موطابہ احادن اور اے زمینہ کو سمائلہ کرنیزی سے چھکا تھا من پسرہ لے نفسی کبھی اللہ کے نبی نے اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی وجہ سے کسی کے ناراض لا یغلب لنفس لا یانتصر لنفس من تقم لنفس من پسر لنفس اور لا یانتصر لنفس اس سے ملتے جو ہی کلمات ہیں جو مختلف نسخ میں موجود ہیں ایک میں نے شمال کرنیزی وہ دو دو چین دفعہ پڑھائی تو میرے اندر جا کے یہ جملہ اترا میں کہایا اللہ میں مجھ سے لمبی تحجیس پڑی جاتی ہے نہ لمبی تلاوت ہوتی ہے نہ تبلیف کا عنوان ہے تیگل سفر کرنا یہ لئے تبلیف نہیں ہو جاتا ہے تیگل سفر کرنا نہ اس سے تیگل ہو کر نہیں ہوتا ہے لمبے لمبے سفر نہیں ہوتے ہیں اور تنافس کا ہوتا میں لفیدالی کا قلیہ تنافس المتنافس چونتے یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگ تو مجھے یہ دے دے کہ میں اپنی وجہ سے نہ کبھی کسی سے دیگا ہوں میرے اوپر اگر کوئی جب ہی کرے تو میں نہ اس سے بدلہ لوں نہ اس کے بارے میں لبکشائی کروں نہ اس شرط کے عمل میں کوئی قطع تعلق کروں یا میں بھی عاشی کلمات کا تبادلہ کروں یا اللہ مجھے یہ دولت دے دے میں نے اللہ سے بہت مانگا بہت مانگا رو رو سے مانگا اور میں سمیں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لئے بتا رہا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کر جائے میں اس سے قطع تعلق نہیں کرتا ہوں میں اس سے دل گرا نہیں کرتا ہوں بہت مانگا